ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز اپنیا میٹنگ ہوگی کب ہوگی کس کے ساتھ ہوگی اس کا خلاصہ نہیں ہوا ہے لیکن یہ ضرور پتہ چلا ہے کہ یہ میٹنگ کسانوں کے حد میں لڑائی لڑنے والے سنگٹھنوں کے ساتھ کی جائے گی بتاتے ہیں کبھی ہیں کسی اور طرح کے بتاتے ہیں کبھی کسانوں کے پکشوں میں بتاتے ہیں کبھی کہتے ہیں میم ایس پی نہیں توڑ رہے ہیں ہم منڈی نہیں توڑ رہے ہیں لیکن ان کی بات پہ کون یقین کر رہا ہے جو آدمی سو بار جھوٹ بول لے اس کے بعد اس کا وصوات اٹھ جاتا ہے اور وہی آج منڈی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آج منڈی کی بات پہ کوئی یقین نہیں کر رہا اے وصوات پیدا ہو گیا ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب سرکار کے پردی جنتہ کا اے وصوات پیدا ہو جائے اس کے بعد ان کو گدی پہ بڑے رہنا ان کا دھرم نہیں بڑھتا لوگ تنتر یہ کہتا ہے کہ جب براجہ پہ وصوات قدم ہو جائے تو گدی چھوٹ دینے چاہیے سر نریندر سنگھ تومر کا ایک بیان سامنے ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو بل ہے اب اس کو واپس ہی ملے لے گا سرکار جو کسان جو مرجی کر لے اب آگے آپ کس طریقے سے اس کو لے کے چلیں دیکھئے اگر کوئی سرکار جنتہ کو للکارتی ہے اس طرح سے ایک چیلنج ہو گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں جنتہ جو مرجی کر لے لوگ جو مرجی کر لے ہم اس بل کو کسی حال تو واپس نہیں لیں گے پھر تو ان کے میں یہ کہوں گا کہ پھر تو یہ